ہائی اپریون اسلام علیکم تو آج ہم بنانے والے ہیں بیف بریانی جس کے لیے ہمیں چاہیے تین پاؤ تیل ڈیر کلو پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے کہ پیاز جو ہیں وہ گولڈن بران ہو جائیں جب پیاز گولڈن بران ہو جائیں گے تو ہم اس میں ساڑھے تین کلو بیف ایڈ کر دیں گے اور اسے دس منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے جب اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس میں سپائسی سیٹ کریں گے جس میں ہمارے پاس ہے حلدی 3 ٹیبل سپون نمک 3 ٹیبل سپون دارچی 4 سے 5 پیسز بادیان کے پھول 1 سے 2 کالے مرچے 1 ٹیبل سپون لانگ 1 ٹی سپون چھوٹی رائچی 6 سے 7 عدد زیرہ 2 ٹیبل سپون کٹی لان مرچ 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 3 ٹیبل سپون یہ سارے سپائسیز اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اس گریوی کو ہمیں 30 منٹ تک کھلانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر ہم اس میں ادھا کلسن کا پیس ایڈ کریں گے 9 ٹیبل سپون اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے پھر اس میں ہم دھائی کلو ٹیمارٹر ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر دیں گے پھر اسے ایک گھنٹے دکھ ہم نے پکانا ہے میڈیم فلیم میں یہ ٹیمارٹر جو ہے وہ پورے گل جائیں اور پانچ دس منٹ کے بعد ہم نے اسے ہلانا ہے آپ چاہیں تو اس پہ دھکن بھی دھک سکتے ہیں اب ہم لیں گے چھوٹی ہاری مرچیں پندرہ سے بیس لال گول مرچیں پندرہ سے بیس تیز پتہ چار سے پانچ ادھر یہ تینوں چیزیں ہم گریوی میں ایڈ کر دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اب فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور اسے ایک گھنٹے تک کے لئے پکنے دیں گے اور پھر اسے لٹ سے کور کر دیں گے یہ گریوی اب آلمونس لیڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں چار سے پانچ ادھر آلو ایڈ کر دیں گے ہاف کٹ کر کے اور اسے تھرٹی منٹس کے لئے پکائیں گے لاسٹ میں اس میں ہرادنیا ایڈ کر دیں گے اب ہمیں چاہیے تین کیلو چامل جسے ہم تھرٹی منٹس کے لئے پانی میں سوک کر دیں گے پھر ہم چھ لیڈر پانی لیں گے ایک بڑے پتیرے میں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تیز پتہ چار سے پانچ ادھر نبک چار سے پانچ ٹیبل سپون زیرہ تین ٹیبل سپون اور اسے ہائی فلیم پر پکنے دیں گے جب یہ پانی کرم ہو جائے گا تو اس میں سوک رائس ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑی دیر تک سٹر کریں گے جب رائس تھوڑے پکنے لگیں گے جب رائس میں ایک کنی رہ جائے گی تو ہم اس میں سے پانی جو ہے وہ ریموف کر لیں گے اب ایک پتیلے کو ہم آئل سے گریز کر لیں گے پھر اس میں ہم رائس ایڈ کریں گے تھوڑے اس کے بعد اس کے اوپر گریوی کی ایک لیئر لگیں گے یہ لیئر ایڈ کرنے کے بعد ہم رائس کی لیئر ایڈ کریں گے پھر اس پر ٹیمانٹر چھوٹی ہری میرچر ہر دنیے سے گارنیشنگ کر دیں گے اب اس پر دوبارہ رائس کی لیئر ایڈ کریں گے اور فیو ڈروپس آف وائل ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم یوز کریں گے اورنج فوڈ کلر اب ہم اس کا ڈھکنڈھک کے ہائی فریم پر اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے کہ جب تک اس میں سٹین فارم ہو جائے اور اس کے اوپر ہم کچھ وزن بھی رکھ دیں گے جب اس میں بھاپ بن جائے تو ہم اس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور اسے پندرہ سے بیس میٹ تک پکنے دیں گے بیف بریانی بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تینکیو فور وچنگ